حرام الحرام کا مقدس مہینہ ہے یہ ماہ مقدس جو ہی آتا ہے تو ایک خوبصورت یاق تازہ ہو جاتی ہے وہ یاق ہیں نوازہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے آنکھوں کے تارے اور سید الشہدہ جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے رفقہ کے شہادت یہ یاق تازہ ہوتی ہیں وہ جیسے یاد رکھنا بھی چاہیے اور اسے سبق بھی لینا چاہیے کہ آفر کا نوازہ رسول نے اپنے خوبصورت پھول جیسے جوانی اپنے بیٹوں کے پھول جیسے جوانی اپنے بھانجوں کے پھول جیسے جوانی دین جنہیں کیوں قربان کی کوئی اور راستہ بھی تو ہو سکتا تھا کسی اور راستے کا بھی انتخاب کیا جا سکتا تھا کسی مسجحات کا بھی شکار ہوا جا سکتا تھا اگر جناب یہ راستہ استیار کریں مال میں مل جائے گا منصف میں مل جائے گا وہدہ میں مل جائے گا آخر کا کیا بلے کیا تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری انسانیت کو تا صبح قیامت صبح قیامت تک آنے وال انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگو ہمیشہ تمہارے سامنے دو راستے ہوں گے ایک حق کا راستہ ہے ایک باطل کا راستہ ہے حق کے راستے پر اگر چلنا ہے تو پھر میری سنت ادا کرنے پڑے گی اور اگر باطل کے راستے پر چلنا ہے تو پھر تمہیں مواداتوں مل جائیں گے اور دنیا کی عبرات بھی مل جائیں گے مفادات بھی مل جائیں گے لیکن اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو وہ باطل راستے پر نہیں ہیں اور اللہ کے یہ سنت جاریہ ہے کہ جب وہ کسی بندے کو بلند کرنا چاہتا ہے اسے بڑی ازمائش میں ڈال دیوتا ہے جب وہ بڑی ازمائش سے سبر کر کے نکلتا ہے تو پھر رب کائنات وہ مرتب آتا کرتا ہے کہ لیکن رہتی دنیا تک لوگ دھنگ ہوتے کیا سب ہی ہوتا ہیں آخر کار اگر امام حسین رضی اللہ حضران ہو شہادت کے مرتبے سے نہ گزرتے تو یقیناً آج یہ ذکر خیر بھی اس انداز سے ہوتا حضورت کی نواز سے ذکر تو ہوتا لیکن اس انداز سے شاید ذکر نہ ہوتا ظاہر اللہ نے بڑے امتحان میں ڈالا ہے تو بڑا برانہ تھا ہم بڑے امتحان سے گزارا ہے انہوں نے شہادت پیش کر دینا کہ چل کر انشاءتہ اس سلسلے کی طرف آتا ہوں ہمیں کیا کرنا ہے دین کا ذابطہ کیا ہے اس سلسلے میں کہ اس شہادت کے بعد امت نے کیا کرنا ہے ساری زندگی صرف جس ہمیں پیٹنا ہے صرف بابی اللہ علیہ کرنا ہے یا ان کے مشن کو سمجھنا ہے اللہ کے دین کو سمجھنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا ذابطہ دیتا ہے سنت نبولی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ذابطہ دیتی ہے اور خود امام حسین رضی اللہ عنہ کا کردار مبارک کیا ہمیں ذابطہ دیتا ہے اصد چیز یہ سمجھنے کی ہے جس کی طرف لوگ آتے نہیں ہیں بس الجنوں میں پڑے ہوئے ہیں کیا کرنا ہے کس طرح کرنا فرا کرنا ایک آمد طبقہ پیدا ہو گیا وہ صرف بہت صرف دس دن محرم کے ان کو یاد ہوتے ہیں باقی نہ نماز یاد ہے نہ روضہ یاد ہے نہ خدا یاد ہے نہ رسول یاد ہے یعنی گیارہ مہینے اور بیش دن جو مرضی کرتے رہو دس دن آپ نے وہ کچھ کرنا ہے جو انہی کا بنا ہوا صادتہ ہے پھر آپ پک کے سچے مسلمان ہیں اور آپ جیسا کو مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ کی عزت کی قسم یہ دین نہیں ہے نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے نہ سنت دین ربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتی ہے آئیے قرآن کی طرف سب سے پہلے قرآن پر پڑھتے ہیں قرآن مدید کہتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمانوستعینو بصبری وصلاح اے لوگو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو کب مدد حاصل کرو جب تم کسی مصیبت میں گلتار ہو جاؤں تو تم پر کوئی آفت آ جائے اور اشار فرمائے باوہلہ نہیں کرنا شکوہ شکایت نہیں کرنا موہ کو نہیں نوچنا سینہ گوبی نہیں کرنی ہے اور بال نہیں نوچنے ہیں بلکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ دین کا ذابطہ ہے اور اس دین جو ذابطے پر حضور نے خود بھی عمل کیا حضور کی صحابہ نے بھی عمل کیا ہمارے دنوں کے دنوں پر راج کرنے والے ہستیں جن کا نام لے کر وہ بھی خوش ہوتے ہیں ہم تو خوش ہوتے ہی ہیں وہ ہے حضرت عریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی عمل کیا چطور باقی صحابہ کا مہنام اس لئے نہیں کہ ہو سکتا ان کو وہ پسند نہ ہو ہمارے دنوں کو وہ بھی سروں کے تاگ ہیں انہوں نے بھی اس پر عمل کیا ہے آئیے حضور نے اس آیت پر کیسے عمل کیا حضور صلیقات السلام کے تین صحابہnnے حضرت قاسم رضی اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ حضرت عبراہیم رضی اللہ حضرت قاسم کا بھی انتقال ہوا حضور نے اللہ کا حکم مان کر ان کو بھی مٹی کی سپرد کا دیا حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہوا ان کو بھی اللہ کا حکم مان کر مٹی کی سپرد کوئی شکوہ نہیں ہے کوئی باویلہ نہیں ہے کوئی سینہ گووی نہیں ہے آخری ساتھ دادے حضرت عبراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے اندالہ فرمائی ہے اکیلے رہ گئے کتنا پیار ہوگا کتنی محبت ہوں گی اور پھر دو ساپ دادے چلے گئے اور آخری ساپ دادا ہے وہ بھی سسکیاں لے رہے ہیں اور آخری لمحہ ہیں جان آخری کے سپرد کر رہے ہیں روح پرواز کرنے والی ہیں حضور نے یوں گود میں اٹھایا آپ کے گود ہی میں حضرت عبراہیم رضی اللہ عنہ کا بیسحاد مبارک ہوا اب یہ ہیں ذابطہ حضور علیہ السلام نے دعوتا فرمایا آپ کے آنسوں سے آنکھوں محسو چھلک رہے تھے حضرت کہتے ہیں آپ کے زمان احدث پر یہ قرمات جاری تھے اے ابراہیم دل غم زدہ ہے آنکھیں رو رہی ہیں لیکن زمان سے ہم وہی کہیں گے جو رب کا حکم ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِكْرَاجَو دل غم زدہ ہے آپ کے جانے پر دل غم زدہ ہے آنکھیں رو رہی ہیں لیکن زمان سے ہم وہی کہیں گے جو اللہ کا حکم ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ حضور نے سینہ کو بھی نہیں کی بال نہیں نوچے چہرے پر نعوذ باللہ تمانچیں نہیں ماریں یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آئیے امت کو سب سے بڑا جو سانحہ پیش آیا جس پر امت ساتھی زندگی شاید اس کو بھول نہ سکے وہ خود حضور کی ذات بابرکات کا تشریف لے جانا آپ کا بسال مبارک ہونا اور یہ یاد رکھی وہ بھی شہادت ہے کیسے ہو سکتا تھا کہ شہادت جیسا ملتبہ حضور کی ایک ادنام مزید کو تو ملے اور حضور کو نہ ملے کیسا ممکن ہے نہ تھا حضور کی صرفی شہادت ایک جہری شہادت ہوتی ہے ظاہرین حساب کو نظر آتا ایک صرفی شہادت ہوتی ہے خفیہ کور پر خیبر جب فتح ہوا تو یہودی خاتون آئی اور بڑے پیار محبت کا اضافت کرتے ہو اس نے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا آپ نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا ناپسند نہیں کیا کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے اس کا دل رکھنے کے لیے گوجھ کا ایک لکمہ اٹھایا مو میں رکھا اس لکمے کا تھوڑا سہی سہی آبند اندر گیا تھا یہ حضور کا موجزہ مبارک تھا وہ لکمہ بول پڑھا کہاں میرا اندر زہر ہے میرا اندر زہر ہے آپ نے لکمہ اگل دیا ڈال دیا آپ نے اس خاتون کو طلب فرمایا آپ نے اشارت فرمایا آپ نے ایسی حرکت کیوں کی ہے اس نے کہا ہے محمد میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو پھر زہر آپ کا اصطر نہیں کرے اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ ہلاک ہو جائیں اب ہلاک ہو جائیں گے آپ مسکرہ دی اور آپ اس کو معاف فرما دیا لیکن وہ جو تھوڑا سا اندر گیا تھا آخری لمحہ جب اولوز صلی اللہ کا مبارک ہو رہا تھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے فرما دی ہیں حضرت عائشہ وہ جو خیبر کے مقام پر مجھے زہر دیا گیا تھا پوری زندگی میں اس کی تقریب محسوس کرتا رہا آپ اس کی وجہ سے میرے دل کے رگے کٹی جا رہے ہیں اس کی وجہ سے میرے دل کی رگے یہ اللہ نے آپ کو شہادت عطا فرمائی آپ کا بسانی مبارک ہوا کتنا بڑا سانحہ تھا اندازہ اس بات سے لگا سکتے فاروق عاظم جیسا زیرک انسان تلوار بن عیام کر کے کھڑا ہو گیا شخص یہ کہے حضور کا مثال مجھے سر کلم کر عزیر کیفیتی صحابہ پر صحابہ کہتے خدا کی قسم عام تو ایسے محسوس کرتے کہ شاید دنیا ہی بدل گئی ہے کچھ رہانی ہمارے پاس لیکن اللہ جن سے کام لے رہتے ہیں پھر ایسے کام لیتا ہے ستی کفر رضی اللہ تعالیٰ اپنی زمینوں پر گئے تھے خبر میری تو وہاں سے جلدی واپس آئیں حضور کے چہرے لنور سے کپڑا ہٹایا ماتھ مبارک پر بوسا لیا آنکھوں سے آنسوں چھلک پڑے اور کہنا کہ اے آقا اللہ پر دو موتیں تاری نہیں کرے گا بس یہی وقت ایک موت تھی جو آپ پر تھوڑی دن کے لیے آنے تھی اور پھر لوگوں سے مخاطب ہوئے اشارت فرمائے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ لوگوں محمد اللہ کے رسول ہیں آپ سے پہلے بہت سارے رسول تشریف لائے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہو جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائیں تو کیا تم پھر واپس کمر کی طرف پر ہٹ جاؤگے یہ قرآن کے آیت ہے صدیق اکبر نے جب یہ خطبہ دیا صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہ آئے تو کئی سال پہلے ناظر ہوئی لیکن محسوس ایسا ہوا کہ شاید ابھی ناظر سمجھی ابھی آئی یہ معاملہ بھی ہونا اس طرح کے حال بھی ہونا لیکن حضور کی اس وصال مبارک پر ایک لفظ بھی کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کسے سیاہ بھی سینہ کو بھی کیے کسے نے مو نوچو کسے نے وابیرہ کیا کسے نے باہائے بھائے کے باوازے نگائی ہو ہاں وہی معاملہ جیسے حضور کا آنکھیں چھم چھم رو رہی تھے ہر صحابہ مغمون تھا لیکن ہر صحابی یہی زمان پر جاری تھا اللہ کا جیسے حکم اس پر ہم راضی ہے یہ رسول اللہ صحتوں کے مثال مبارک ہے کسی نے اس پر غابیلہ نہیں کیا شکوا و شکایت والا معاملہ سینہ کو بھی نہیں کی ہے کیونکہ یہی اسلام کا ذاتہ ہے اشارت فرمایا آمن کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے کہ تم نے صبر سے کام لینا ہے اور نماز سے مدد حاصل کرنی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے آگے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے شہادت عطا فرمائے فارغی آدم رضی اللہ عنہ کی شہادت کتنا بڑا معاملہ ہے عثمانی غنی رضی اللہ میں اس بھی تشنار میں اس لئے چونکہ آج کا موضوع اسے سے رلیٹے تھے تاکہ اللہ کریں کسی کے بات سمجھ آ لیا عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا معاملہ آپ صبح نماز کے لئے تشریف لے جا رہے آپ کا معمول مبارک تھا گھر سے نکلتے تو لوگوں کو جگانے کے لئے لوگوں السلام 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 لوگوں نماز 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 ایک بردبخت تاک میں بیٹھا ہوا تھا اس نے آپ کا خنجر بارہ بھی یہاں سر مبارکے قریب لگا وہ آپ نیچے سے گر بڑے وہ بردبخت تو بھا گیا لیکن لوگ جب آئے تو آپ نے پہلا جملہ پوچھا لوگوں یہ بتاؤ کہ مجھے زخمی کرنے والا یا میرے شہادت کا ارادہ کرنے والا مسلمان تو نہیں ہے مسلمان تو بتایا کہ جنہیں وہ مسلمان نہیں ہے آپ کی زمان احدث پر جو جملہ نکلا وہ سننے والا ہے کیونکہ حضور جنت کی بشارت شہادت کی بشارت بتاؤں بھرماؤں جو گئے آپ نے شاہد رب کعبہ کے قسم میں کامیاب ہو گیا کہ حضور نے مجھے جو شہادت کی بشارت بتاؤں فرمائی تھی وہ مجھے ملنے والی ہے یہ ہے حضرت علیلہ اللہ خدا کی شہادت مبارکہ آپ کی شہادت واقع ہو گئی اس کو پگڑا گیا آپ نے اپنے بیٹوں کو رشادت فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے سید عطا فرمائی تو میں خود فیصلہ کروں گا کہ کیا کرنا اس کے ساتھ اگر میں شہید ہو گیا تو پھر جو اسلام کا ذاتہ ہے قتل کا بدلہ قتل ہے اسے کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے لیکن ایک لفت بھی کوئی نہیں بتا سکتا اپنے کتاب کوئی نکال کر بتا دیں کہ کیا حضرت علمہ حسن نے سرکشکیات کی سینہ کو بھی کیا ہے ماتم کیا ہے کیا چہرہ نوچہ ہے کیا بالوں کو نوچہ ہے نہیں نہ امام حسن نے نہ امام حسین نے سینہ کو بھی نہیں کی اس لیے کہ یہ اسلام کا طریقہ ہی نہیں اسلام کا دیا ہوا طریقہ نہیں ہے اور اس کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادیں حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ حضور کے نوازے ہیں جو مسجد میں حضور خطبہ اشارت فرما رہے ہیں مسجد میں داخل وہ بھی چھوڑ رہے تھے کبھی گرتے کبھی اٹھتے حضور نے خطبہ چھوڑ دیا خطبہ چھوڑ کر گئے ہیں اپنے بیٹے کو اپنے نوازے کو یہ کہتے ہوئے اٹھایا اشارت فرمایا رب نے ستھ فرمایا انما ہم والکم و اولادکم فتنہ کہ تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تمہاری لئے آزمائش ہیں میرا یہ بیٹا گر رہا تم اسے رہا نہ گیا اٹھایا اپنے گود میں بٹھایا گود میں بٹھا کر اشارت فرمائے لوگو ابنی حادہ سیدل میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ دو مسلمان گروہ کے درمیان سلو کروائے پینتی سال کے بعد یعنی پینتی سال پہنے اوزو نے اشارت فرمایا پینتی سال کے بعد جب حضرت یلید رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی ادھر حضرت امام حسن مجتبا خلیفہ بنے ادھر شامی امیر معاملہ خلیفہ تھے دونوں فوجیں تیار تھی لڑنے کے لئے قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی ہیں لیکن حسن مجتبا رضی اللہ عنہ نے اپنے نانے کا بات پورا فرمایا جو حضرت نے فرمایا تھا امیر معاملہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چند شرائط پر سلو ہوئی اور جو حضرت نے فرمایا تھا وہ پورا کر کے دکھایا اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی لیکن وہ شہادت پر حضرت امام حسین موجود تھے امام حسین کو ماتم کرنا چاہیئے تھا اگر ان لوگوں کا ذابطہ کہتا ہے یعنید کا ذابطہ ہوتا لیکن امام حسین نے ماتم نہیں کیا سینہ کو بھی نہیں کیے اس کا مطلب پہلا ذابطہ تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ماتم قرآن اور سنت کے مطابق دین کا ذابطہ نہیں ہے اس لیے کہ قرآن نے کہا تم نے سبر کرنا مسئیبت پر اللہ کا حکم ہے تو جو کے ساتھ یہ سنے جو حکم دے دیا جائیں اس کی خلاف کرنا حرام ہے اس کی خلاف کرنا کیا ہے مثال نماز پڑھنے کا حکم دے دیا نماز چھوڑنا کیا ہے حرام روزہ رکھنے کا حکم دیا روزہ چھوڑنا کیا ہے حرام حج کا حکم دیا دیا حج چھوڑنا کیا ہے حرام اسے ترے باقی چیزوں کو لے لیں تو سبر کرنے کا جب حکم دے دیا اس کے خلاف کرنا یہ کیا ہے حرام ہے ماتم قرآن کے مطابق حرام ہے اور یاد رکھئے حرام پر خوش ہونے والا حرام کو دیکھنے والا وہ بھی حرام کا ارتکاب کرتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے حرام کا ارتکاب کرتا ہے اس کی مثال بھی جب قرآن مجید سے آپ کو دلیل کی طور پر تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر تشریف لے گئے پیچھے ایک سامری تھا اس نے بچھلا بنایا اس بدمخ نے ایسے انداز سے بچھلا بنایا کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی تو وہ بامبا کرنے شروع گیا اس نے کہا یہ تمہارا خدا ہے موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے وہ سارے جتنے بنی اسرائیل تھے بدبختی کا مظہرہ کیا ان میں سے اکثریت نے اس کو خدا مان کر اس کے پوجہ پارڈ شروع کر تین گروہ بن گئے ایک گروہ نے پوجہ پارڈ کی اس کی عبادت کی دوسرا گروہ تماشا دیکھتے رہے اور تیسرا گروہ سمجھاتے رہے جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا جو گروہ سمجھاتا رہا روکتا رہا یہ بری ہے یہ کیا ہے بری ہے اور جو گروہ تماشا دیکھتا رہا اشارت فرمایا ان کو کہو جنہوں نے بچنے کی عبادت کی ان کو قتل کر یہ ان کی توبہ تھی قرآن بیان کر رہا ان کو کیا کرو قتل کرو اب انہوں نے کہا ہے موسیٰ کیسے قتل کریں گے وہ تو میرا مامو کھڑا ہے میرا تایا کھڑا ہے میرا چچا کسی کا کھڑا ہے کسی کا باک کھڑا ہے جنہوں نے کو کیا کی اللہ رب العزت نے ان کے لئے کام آسان کر دیا ایک بادل پیجا اور بالکل اندیرہ چھان گیا وہ ایک سائٹ پر کھڑے تھے ان کو کہا قتل کرو اس اندیرے کے درمیان انہوں نے ان کو جنہوں نے پوجہ پاڑ کی تھی اور بچنے کی عبادت کی تھی ان کو قتل کیا لیکن یاد رکھیں اس میں دونوں کو سزا جو قتل ہونے والے تھے ان کو بھی سزا جو قتل کر رہے تھے ان کے لئے بھی کیا تھی سزا تھی کیونکہ وہ دونوں مجرم تھے بری کون ہوا جو سمجھاتا رہا اسی طرح یہ تین گروہ ہیں اور یہ تین گروہ میں جو سمجھائیں گا وہ بری نظیمہ جو یہ کام حرام کا اعتقاب کرے گا وہ بھی مجرم ہے اور حرام کو دیکھنے والا بھی کیا ہے مجرم ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے آگے آئیے یہ آپ نے سمات فرماری باقی رہ گیا شہادت والا معاملہ یاد رکھیے کہ یہ زندگی میں انسان کی سب سے بڑا عزاد ہے اس سے بڑا عزاد انسان کو آخرت کے لحاظ سے کوئی عزاد حاصل نہیں ہو سکتا اس عزاد کے لیے میرے آقا کہ الفاظ سنیے ذرا آپ نے شاہد فرمائے میری خواہش اور تمنا ہے کہ اللہ کی راستے میں شہید کر دیا جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ پھر شہید کیا جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ پھر شہید کر دیا جاؤ اتنا بڑا عزاد ہے اور قرآن اس شہید کے بارے میں کہتا ہے اللہ کی راستے میں شہید کر دیا جائیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جسم کاٹ دیا گئے خون پہ گیا اور ان کو کبر میں دفن بھی کر دیا گیا لیکن اشاء انہیں مردہ مت کہو بل احیاء ان بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شہور نہیں ہے یہ قرآن کہتا ہے اور یہ شہید کے بارے میں ہے یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شادت جیسا مرتبہ آتا فرمائے لہذا اس مرتبے پر امت کو بابیرہ نہیں شکوا و شکائدر وحی حضور کا طریقہ مبارک کے دل غمزلہ ہو آنکھوں آنسو بہا رہی ہو اور یہ کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری امام کو یہ مرتبہ آتا فرمائے اس مرتبے اچھے نوادہ اس میں بھی ایک اصول یاد رکھی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ بھی ان لوگوں سے پوچھیں کہ یہ سب سے پہلے تیر کر لے کہ امام حسین جیتے ہیں یا ہارے ہیں یہ پہلے تیر کر جیتے ہیں یا ہارے بولو ذرا جیتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا بیٹا دنیا کے لحاظ سے سی ایس ایس کا انتحان سب سے بڑا انتحان سمجھ جاتا ہے کہ بڑی بڑی پوسٹوں پر لوگ پون جاتے ہیں اور بڑی عزت کی زندگی دنیا کے لحاظ سے گزارتے ہیں کسی سب کا بیٹا سی ایس ایس کا انتحان پاس کریں وہ سینہ کو بھی کریں گا یا مٹھائی تقسیم کریں گا ذور سے ذرا بولو یقیناً وہ بھی مٹھائی تقسیم کریں گا اور اس کی استرشدار بھی جناب خوشی کے ساتھ مٹھائی لے کر آتے ہیں مبارک ہو جناب مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو یہ اس گھر کا سما ہوتا ہے جس کا بیٹا پاس ہو جاتا ہے دنیا کے لحاظ سے لیکن بتائیے اس گھرانے کے خدا نہ حاصل کر کوئی دشمن ہو وہ بھی مٹھائی تقسیم کریں گے بولو ذرا دور سے اس گھرانے کا دشمن اس باپ کا دشمن جس کا بیٹا پاس ہوا ہے وہ مٹھائی تقسیم ہے اس گھر میں سفن باتم بچھے گئے کیا کیا ہوگی بھائی دشمن کا بیٹا انتی منی پوسٹ پر پہنچ گیا انتی منی من سب پر پہنچ گیا تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اے بابیلہ کرنے والے اسفینہ کو بھی کرنے والے تیرا بیٹا دنیا کے لحاظ سے کامیاب ہو جائے تو مٹھائیاں تقسیم کریں اور نوازہ رسول کو شہادت جیسا مرتبہ ملے تو پھر بابیلہ کریں شکوا کریں اور ماتم کریں ماتم تو یزید پر پہت کا ہونا چاہیے تو حسین کا ماتم نہیں ہے حسین نے تو بہت بڑا مرتبہ حاصل کیا ہے بہت بڑا مرتبہ حاصل کیا ہے ہاں شہید ہوئے ہیں ہماری آنکھیں آنس و رواہ ہیں دل غمزدہ ہے لیکن حضرت حسین کامیاب ہوئے ناکام کامیابوں پر ماتم نہیں کیا جاتا ناکاموں پر ماتم کیا جاتا ہے یاد رکھیے تو لہذا کسی بھی لحاظ سے یہ ماتم حضرت حسین سے محبت کا نام نہیں ہے بلکہ حقیقت میں یہ حسین سے دشمنی کا نام یہ دشمنی کا نام ہے قرآن کہتا ہے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے دوسرے مقام پر اشارت فرمایا کہ اشارت فرمایا اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے انہیں مردہ ہونے کا گمار بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ تربرن کو رزق دیا جاتا ہے یہ شہید کا مقام اور مرتبہ ہے باقی یاد رکھیے اب آرہ اس طرف آرہ ان کے عزت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قدم کیوں اٹھایا تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں تاکہ بات تھوڑی سے واضح ہو جائے میرے آبا نے اشارت فرمایا تیس سال تک خلافت رہی اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی باقشاہت شروع ہو جائے گی اور تیس سال یوں بولے ہوئے اس طبعہ دو سال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے عزت اسلام کی وصال مبارک کے بعد دس سال حضرت فاروقیعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے اور بارہ سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے یہ ٹوٹل چوبی سال ہو گئے اور اس کے بعد پانچ سال اور چھے ماہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے یعنی تیس سال میں سے صرف چھے ماہ رہ جاتے ہیں اور چھے ماہ کے لیے حضرت امام حسن مجتبہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑے بیٹے ہیں چھے ماہ کے لیے وہ خلیفہ رہے اور میرے آفر کا جو فرمان تھا کہ تیس سال خلافت رہی کہ وہ خلافت مکمل ہو گئی اس کے بعد ملوکیت شروع بادشاہت شروع گئی اس لیے خلافت راشرہ جس کو کہتے جو لفت آپ سنتے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی اور حضرت حسن مجتبہ پر مکمل ہو گئی یہ مکمل ہوا اور اس کے بعد حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلو کی امیر معابی رضی چند شرائط کے ساتھ ان شرائط میں ایک شرط یہ تھے کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہی خلیفہ رہیں گے جب آپ کا بھی ساتھ ہوگا تو آئیے خلافت میری طرف لوٹ آئے گی اور پھر میں ہی خلیفہ ہوں گا ان شرائط کے ساتھ یہ ٹیپ آیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبہ کو زیر دے دیا گیا اور وہ زیر کی وجہ سے آپ کے شہادت واقع ہو گئی جب شہادت واقع ہو گئی آپ صرف اور صرف اکیلے ہی امیر معابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاری سال تک خریفہ رہیں جب آپ کا مثال مبارکہ غفت قریب آئید تو جو کے ساتھ سننے والے آپ نے لوگوں سے مشاورت شروع کی کہ کیا کیا جائے کسی کا اندخاب کیا جائے یا یوں ہی جیسے رسول اللہ تعالیٰ نے معاملے کو چھوڑ دیا تھا اس کو چھوڑ دیا جائے لوگوں نے کہا اے امیر ایسا مت چھوڑو ورنہ پھر ہر زلے میں ہر شہر میں ہر صوبے میں ایک ایک بندہ کھڑا ہوگا اور پھر وہ فساد ہوگا کہ رہتی دنیا تک اس کو سمالنا پھر آسان نہیں ہوگا پھر کہا گیا کہ کیا کیا جائے کیا بنو امیہ میں رہنے دیا جائے بنو امیہ میں خود امیر معاویہ یا بنو عباس کی طرف لڑا دیا جائے کہہ رہے گا اگر بنو عباس کی طرف لڑایا جاتا ہے تو بنو یہ امیہ قبول نہیں کرے گے اور اگر بنو امیہ میں سے کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے تو بنو عباس وارے قبول نہیں کریں گے پھر جیسے ہوتے ہیں لوگ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کا انتخاب کریں یزید کا انتخاب کریں اس میں یاد رکھیے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے بولو کیا خطا ہوئی ہے اب سنیں اجتہادی خطا کیا ہوتی ہے اجتہادی خطا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حسن نیت کے ساتھ ایک کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے نیت ٹھیک ہے نیت میں فطور نہ ہو اگر تو اس کام میں وہ کامیاب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ دورہ عجر عطا فرمائے گا لیکن اس کام میں کامیابی نہیں ملتی پھر بھی حسن نیت پر اللہ ایک ثباب عطا فرمائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا تو محض اس لیے کیا کہ حضور کی امت میں افتراف نہ ہو انتشار نہ ہو مزید لڑائیاں نہ ہو بہت مقصان ہو چکا ہے یہ حسن نیت تھا اسی حسن نیت کے بنیاد پر آپ نے بیجے کا انتخاب کیا اور ساتھ آپ کے دعا ملتی ہے اے لا اگر یہ حضور کی امت کے لیے بہتر ہے تو تو اس کی مدد فرما اور اگر یہ حضور کی امت کے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو جلد ہی حلاق کر دے تاکہ حضور کی امت کے جان چھوڑ جائے اور یہی وجہ ہے کہ اس بدبخ نے جب کربلا جیسا واقعہ پیش ہوا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا اللہ نے پھر جلد ہی اس پر موت تھا صرف چار سال کے بعد رباسل جہنم ہوا اور اس دنیا سے دبا ہوا اب حضرت موامیر موامیر جب اتقال ہوا تو یزید کا نشین ہوا باقی سب نے بیعت کر لی لیکن چند افراد نے یزید کی بیعت ان میں سر فیرس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زمین رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد اسے ترے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جلید و قبر لوگ تھے انہیں بیعت نہیں کی اس بدبخت کو یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ لوگ میری بیعت نہیں کرتے تو پھر میری حکمرانی چلے گی نہیں تو مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ جس طریقہ بھی ہو سکتا ہے ان افراد سے بیعت نہیں جائے ان افراد پر کوئی کسی سائٹ پر نکل گیا کوئی کسی سائٹ پر نکل گیا اس ناپاک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینے کی وجہ سے نماز حیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے میں چلا جاؤ مکہ اور آخری دیلار کے غصے رات کے وقت نماز حیر رسول اپنے نانا کے مزار پر حاضر ہوا گر کی افراد بھی ساتھ ہیں تھوڑا سادرہ چشم تصور میں کیا منظر ہوگا کہ جن کا بچپن جن کا لڑکپن جن کی جوانی مدینہ پاک کی گریوں بھی گزری آج وہ مدینہ پاک کو خیر آباد کہہ رہا ہے اور ہمیشہ کے لئے خیر آباد کہہ رہا ہے نانا کے مزار پر حاضری ہوئی رات تو رات سفر شروع ہوا مکہ در مکرمہ میں پہنچے مکہ میں جب پہنچے تو کوفہ والوں کے خطوط آئے اور خطوط آتے ہی چلے گئے آتے چلے گئے حتیٰ کہ یہ روایات کے مطابق کیا امبار لگ گیا خطوط کا کہ اب ہمارے پاس آئے ہمارا کوئی یہاں پر رہنماء نہیں ہے آپ ہمارے رہنمائی فرمائیں دین کے سلسلے میں رہنمائی تو آپ نے اپنے چچا دار حضرت مسلم بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ کو روانہ فرمایا کہ آپ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیں اور پھر آ کر مجھے بتائیں کہ کیا حالات ہیں حضرت مسلم بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ اپنے دونوں شہدازوں کو ساتھ دے کر کوفہ کے طرف گئے کوفہ والوں نے پرتفاق استقبال کیا وہ استقبال دیکھ کر انہیں کہا جی آپ تشریف لائیں اور فوراں امام کو خط لکھے کہ آپ تشریف لائیں اور یہاں ہمارا کوئی رہبر رہنماء نہیں ہے اور الفاظ سنیں ان بدبختوں کے کوفیوں کے جب بعد میں وہی یدید کی کیا ہے در کی وجہ سے امام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور انہیں کہا کہ امام کو لکھیں کہ ہم نے اپنے فرض عرار کر دیا اگر آپ تشریف نہیں لائیں اور ہم جہالت کے موت مریں دین سے دور ہو کر مریں گے تو یہ سارا بابال آپ کی گردن پر ہوگا عدد مسلم بن عقیم نے جواب الخط دیکھا کہ حضور حالات سازگار ہیں سارے کوفہ والے آپ کا استقبال کرنے کے لئے تیار ہیں زرائے کو اس وقت لیٹس زرائے تو تھی نہیں ہاں خاتھی ہوتے تھے خرد روانہ ہوتا تھا اور وہاں سے پھر لوگ آتے تھے پھر معاملات چلتے تھے آگے وہ آتے آتے تقریباً کوئی پندرہ بیچ دن گزر گئے جب وہ قاسد آیا امام نے خرد پڑا اپنے چچا ازاز کا زباب روانہ ہوئے جب روانہ ہوئے وہاں حالات بدل چکے تھے یزیر نے مکہ حقوفہ کا گورنر بدل دیا عبیداللہ بن زیاد بطفق جہنمی کو گورنر بنا دیا اور اس کو کہا کہ جس پہی بھی ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بیت کرنے پر راضی کرو اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان کو شہید کر دو نعوذ باللہ بن زالک عبیداللہ بن زیاد وہ ظالم اور جابر وہ جہنمی کوفہ پہنچ چکا تھا ادھر یہ کافلہ جنبیوں کا جب کربلا کے مقام پر پہنچت وہاں عبیداللہ بن زیاد کے فوجیوں نے روک لیا اور یزید کا پیغام سنائے کہ آپ بیت کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اپنی اشارت فرمائے کہ میں بیت کرنی ہوتی تو مکہ مدینے سے بکے نہ آتا اور مکہ سے پھر یہاں نہ ہوتا میں انہیں بیت نہیں کرنی ہے اور انہیں کہا پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی اشارت فرمائے مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی اور راستے کا مسافر جہاں اسلام کے راستے میں جہاد ہو رہا وہاں جا کر میں جہاد کروں یا واپس اپنے نانے کے شہر میں چل جاؤں مجھے آپ سے کوئی غلط نہیں آپ کریں لیکن کم از کم میرا ہاتھ یزید کی ہاتھ میں نہیں جا سکتا انہیں کہا اور کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے دو ہی راستے ہیں اگر آپ نے بیت کرنی ہے تو اس کے لئے تیار ہو جائیں بڑا اگر بیت نہیں کرنی ہے تو آپ مرنے کے لئے تیار ہو جائیں آپ نشاء بیت نہیں کروں گا یہیں گفت و شنید تھے کہ فوجوں نے گیرہ ڈال دیا مجبوراں پھر اللہ کا یہ شیر کو میدان میں آنا پڑا پہلے آپ نے خطبہ دیا جس جس مجاہد کو بیچتے تھے پہلے خطبہ اشار فرماتے ہیں لوگو ہمیں پہچان و ہم کون ہے ہم اس نبی کے نواسے ہیں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو ہم اس نبی کے نواسے ہیں جس کے شباب کا قیامت کے دن تم امید رکھتے ہو اس نبی کے نواسے ہیں جنہوں نے جہالت سے تمہیں نکال کر آج اس منزل پر تمہیں پہنچایا ہے لیکن جب کسی بدبخت کے آنکھوں میں خون بڑھ آئے پھر وہ کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا پھر ایک ایک شیر اللہ کا میدان میں جاتا رہا حضرت علی اکبر نے شادت پیش کر دی علی اصغر کو آپ نے اٹھایا پہنی شادت فرمائے یہ دودھ پیچھا ہوا بچائے ظالموں لیکن ادھر سے تیر آیا آپ کے حالت میں رگا اور حضرت علی شاہ عثمان یہ قربانی تو بھی گواہ ہو جا زمین تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے اپنے دودھ پیتے بچے تو بھی دین کے خاطر قربان کر دیا ہے اس طرح ایک ایک تن جاتے رہے آخر میں آج کے جو دواسیں حضرت زین رابیدین امان زین رابیدین رضی اللہ عنہ علیل تھے بیمار تھے انہوں نے کہا بغاہ مجھے بھی اجازت ہو جائے مجھے بھی شادت کا مرتبہ لے لے یعنی شاہ نہیں بیٹا تم اکلوتے ہو تم نے خاطرانہ اس رسول کے مستورات کو خواتین کو واپس مدینہ پاک لے جانا آپ نے ان کو اجازت نہیں دی بالآخر آگ کے بھی باری آگئی آپ کے جب باری آیا پھر میدان میں آگئے پھر خدمہ دیا سمجھایا لیکن ان بدبختوں نے کوئی بات نہ سنی بلکہ جنگ چھیر دی پھر اللہ کا یہ شیر تھا جس کے رگوں میں حضرت علی کا خون تھا حضرت فاطمہ کا خون تھا وہ حضرت علی جس کے رگوں میں نواز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا عزار دن کو آزل تھا میدان میں اتنے اللہ کا یہ شیر